موسیقی 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی واصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں اور اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے میں قاری اشفاق قاضی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرد کے لئے تشریف لائیں موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کلا لو تعلمون علم اليطین لترون الجحيم ثم لترونها عين اليطین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ابھی آپ نے سورہ تقاسر اور سورہ اثر یہ دو صورتیں آپ کے سامنے قاضی اشفاق صاحب نے پڑھنی ترجمہ ہے سورہ تقاسر تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لوگ اور تک پہنچ گئے ہرگز نہیں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا تم پھر سن لو کہ ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو انجام دیتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزق کو دیکھ کر رہو گے اور پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لوگے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی سورہ عصر زمانے کی قسم انسان در حقیقت خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے خواتین و حضرات لاکٹر شرار احمد انشاءاللہ آج نجات کی راہ پر خطاب کریں گے حاضرین کرام یہ دنیا جسے ہم آزمائش کی جگہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں موت اور حیات بخشی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس دنیا کی آرزی زندگی میں ہم حالت امتحان میں ہیں اور اس امتحان کا نصاب کیا ہوگا اس امتحان کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا نصاب ہے ہمارے لیے نجات کی راہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہ وہ اپنے حکیمانہ انداز میں ہم سے خطاب کریں ڈاکٹر اسرار احمد بنوان نجات کی راہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام وعلى عباده اللذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا نشننا واعزنا من شنور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتدابا اللہم اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگرچہ گفتگو کا عنوان نجات کی راہ ہے تاہم اس زمن میں اس وقت صرف ایک صورت کے بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے جس کا مرکزی مضمون یہی ہے یعنی صورت العاصر اس سے پہلے کہ میں صورت العاصر کے بارے میں کچھ ارس کروں چند باتیں تمہینی طور پر جان لیجئے نمبر ایک یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہیں صرف تین صورتیں قرآن کی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں صورت العاصر صورت القوسر صورت النصر تین سے کم آیات پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے تو تین سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت صورت العاصر نمبر دو یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے قرآن کا اسلوب یہ ہے جو سورہ قود میں بیان ہوا کتاب اُن احکمت آیاتو سُم مفصدت من لدن حکیم خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کے طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مذہبین کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے اس محاورے کے مانند ہیں کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے تیسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے میرے انداز بیان کو پہچانی ہے پہلے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے پھر میں نے ارس کیا یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت رمضان مبارک کی عظمت کے بعدے میں بیان کیا قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے اگرچہ سائنٹیفک ریفرنسز قرآن میں ہیں قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب میں ہدایت ہے فکری ہدایت عملی ہدایت اور وہ ہدایت جو ہے اس صورت مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ کے اندر سمودی گئی چنانچہ میں یہاں آپ کو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے دو قول سنانا چاہتا ہوں جو اس صورت مبارکہ کے بارے میں ہے آپ نے فرمایا اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں غور کریں سوچیں فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لئے کافی ہو جائے اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہو نے اپنی تفسیر پارہ عم میں بیان کیا ہے لَوْ لَمْ يُنَزْلْ مِلِ الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَقَفَتِ النَّاسِ اگر قرآن میں سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھی اسی جامعیت کے بنا پر صحابہ کرام کا ایک طرز عمال امام راضی نے لکھا ہے قادر رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازل تقیع لم يتفرقا حتی یقرع احدهما علی الآخر سورة العاصر سم یسلموا احدهما علی الآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو صورت العاصر نہ سنا لے اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے راستے پر چلے جاتے تھے یعنی تذکیر کے لئے یاد دہانی کے لئے ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لئے ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعیتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں کچھ عزل کی باتیں بتائی گئیں آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئیں ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا بہت جامع عنوان ہے آمنو چن کن چیزوں پر ایمان کس انداز میں ایمان یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر وَعَمَنُوا صَالِحَاتِ دیسرہ مضمون کیا ہے اچھے عمال صالح عمال اسی کی تفسیر تو ہے اخلاقی تعلیبات ہے بیسک ہیومن موریلیٹی کا تذکرہ ہے پھر شریعت کے آقام ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ سب کیا ہے عمالِ صالح کی تفسیر ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ یہ کیا ہے یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا کہیں اس کو کہا گیا امر بالمعروف نہیں ہے جن منکر کہیں سے کہا گیا اُدْوِ الٰہِ سَبِيلِ رَبِّك اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے اور وَتَوَاسَوْا بِالصَبْر مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے جس جس طرح سے آئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے تو یہی تو مضامین ہیں نا قرآن کے تو گویا کہ صورت العصر جو ہے مضامین قرآن کا اجامِ انڈیکس ہے چوتھی بات یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ کلام انتہائی مؤکد ہے بہت تاقیدی ہے پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستلد ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن تاقید کے لیے والعصر زمانے کی قسم کھائی ہے ان الانسان لفی خسر انہ تاقید کے لیے لفی لام پھر تاقید کے لیے خسرن تفخیم کے لیے معمولی خسارہ نہیں ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ کا خسارہ نہیں بہت بڑا خسارہ تاقید کی انتہا ہے یہ چار باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انیلیسس دیکھئے آیتیں تین ہیں والعصر زمانے کی قسم ہے یہ کلام مفید نہیں بنتا اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے لہذا بات بنے گی والعصر ان الانسان لفی خسر اب یہ کلام مفید ہے اس کے معنی سمجھ میں آگئے اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں منتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جھوڑے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاقید کی یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنہ ہے مستثنہ من ہو کیا ہے کس سے مستثنہ کیا جا رہا ہے دوسری آیت کے ساتھ جھوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے اس سے کیا بات سامنے آئی انگریزی میں جب آپ انیلیسس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلاؤز ایک ہوتا ہے پرنسپل کلاؤز کیا ہے یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے مکمل مفہوم کا حامل ہے اگرچہ پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بھی جڑ جائے گی اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں زمانے کی قسم ہے تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی ہے اور جنہوں نے حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی وسیعت کی ہے اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی وسیعت کی اس جملے کو بار بار پڑھئے بار بار پڑھئے بار بار پڑھئے اور پھر کچھ نتیجہ نکالیے اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک میار ہمارے سامنے آ رہا ہے جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں میارات قائم ہیں کامیابی کے ان سے بلکل مختلف ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں جو زیادہ دولت مند ہیں زیادہ کامیاب ہیں جس کی جائدات زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہیں جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہیں جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں ان تمام تصورات کی نفی ہے کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے ایمان عمل صالح تواصم الحق تواصم السم یہ ہیں تو کامیابی ہے یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں آپ کو سلطنتِ عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں ایمان اور عمل صالح اور تواصم لق و تواصم سم اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو چاہے آپ کسی کٹیاں میں رہتے ہو کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی ہو آپ کامیاب ہیں یہ ذہن میں رکھئے میار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چلی نہیں سکتے اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے جو صحیح کرتا ہے دن رات محنت کرتا ہے راتوں کو سوچتا ہے پلیننگ کرتا ہے وہ کامیابی کے حصول کے لیے اگر کامیابی کے یہ تصورات ہے تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا دنیا میں گم ہو جائے گا جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ میار ہے در حقیقت جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پاسکے انہیں اجازت ہی نہ ملے اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں رشتہ لگ دے لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے آپ سوچئے ابو حریرہ کا کیا مقام تھا ابو زر کا کیا مقام تھا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی میرے اس دوست ابو زر کو دیکھ لیں یہ لوگ ہیں کامیاب ترین حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عظمہ ان کے پاس کوئی مقام نہیں تھا ایک انساری صحابی نے ایک ہجرا دیا ہے جس میں کے ودا ہو کر حضرت فاطمہ جئی کوئی گھر نہیں تھا فقرائے صحابہ میں سے تھے مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا حضور میں پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے عرض کیا حضور کچھ نہیں میرے پاس فرمایا تو بھارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ایک عرض کیا جی زرہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتیار ہے جنگ کے لیے ہے جہاد فی سبیر اللہ کے لیے آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو کچھ رہ کراؤ بہر تو دینا ہے کیا اس مفرسی کے سقی وجہ سے حضرت علی ناکام انسان تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس میعار پر ہمارا دل ٹھکتا نہیں دل ٹھک جائے تو کیا کہنے زندگی میں انقلاب آ جائے میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یقین نہیں ہوتا اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا وہ بے یار کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِلَةَ الْحِيَ الْحَيَوَانِ لیکن ہماری بھاگ دوڑ ہماری صحیح و جہد کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش میں ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جا کر کوئی تلاش کرو ملک سے باہر بھی عرب ممالک میں جاؤ یو اے ای میں جاؤ امریکہ میں جاؤ اور کتنی خبریں آتی ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں اللیگل امیگریشن کی وجہ سے پورے پورے جہاز دوب جاتے ہیں اللیگل امیگریشن کس چیز کی تلاش میں کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے رس نہیں دے سکتا لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو تو اقبال کہتے ہیں کہ خرق کو خیرہ کرتی ہے عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنعائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے یہ جھوٹے رزوں کی ریزہ کاری ہے کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں یقیناً ہیں یقیناً ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَّمِ آپ دوسری بات نوٹ کیجئے یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اول وحلے میں نجات پا جانا قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے دے جاؤ وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پڑھڑا بھاری ہے نیکیوں کے پڑھڑے سے تو وہ اپنی گناہوں کے بقدر صدا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے اول وحلے میں نجات ہے میدانِ حشر میں نجات ہے وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم لوازم ہے کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے براتب بہت اندہ ہیں بہت اونچے ہیں بہت آلہ ہیں عرفہ ہیں جو یہ چار شرطے پوری کرے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے زیادہ اونچا و رتبہ نہ سہی زیادہ اونچی جنت نہ سہی چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن یہاں کیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَ بِالْصَّابُ یہ تو بینیمم تقاضہ ہے کم سے کم تقاضہ ہے لازمی تقاضہ ہے اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں ہے اب تیسری چیز اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والش ہے یہ چاروں شرطیں لازم ہیں ہم سمجھ بیٹھیں صرف ایمان سے رجات ہو جائے اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نجات تو ہوئی جانی ہے یہی تصورات ہیں جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا جب بغیر کسی محنت کے بغیر کسی بھاگ دوڑ کے بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے مشقتیں کرے قربانیاں دے اپنا خون دے اپنا بال دے لہٰذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ شاعری نہیں ہے شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کا کلام ایک ایک حرف جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہِ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہِ مانی کا تلسم سمجھنا یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی آن طور پر وہ لفظ استعمال کر دیا اور فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر ہر لفظِ غالب کیدہ میں نے غالب کے ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا ہے علم کا میخانہ حکمت کا میخانہ فلسفے کا میخانہ تو یہ قرآن غالب نے تو تعلی کی ہے یہ اللہ کا کلام ہے یا ہر حرف لازم ہے اسی لیے دیکھئے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امام راضی رحمت اللہ علیہ کا جو میرے نظرین جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہا ذہی آیہ فیہا وعید شدید لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے بے ان اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیل ناس اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا گھاٹے کا تباہی کا بربادی کا سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں اب غور سے سنیے اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے ذہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے نجات معلق ہے نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات حاصل ہو جائے تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک میار اور پھر یہ کہ اس میار میں چاروں چیزیں لازم اگرچہ ایک بات ہو بھی ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو تیسری میں پھر اونچا ہو چوتھی میں اتنا اونچ یہ تو ہو جائے گا لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ملے گی ونہ نہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں ایک تذکر بالقرآن قرآن سے سبق حاصل کر لینا ایک تدبر قرآن قرآن پر غور و خوز دہرائی میں اترنا قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمہ غوتہ لگاؤگے تو تہہ سے مہتی نکال کر لاؤگے نا اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بسورت العصر یہ تو مکمل ہو گئی سبق تو حاصل ہو گئے کامیابی کا میار یہ چار چیزیں ہیں یہ چاروں چیزیں لازم ہیں اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں اقلا منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں تو تذکر بالقرآن اتنی بات میں جس نے سمجھ لی جس بندوں نے سمجھ لی اس کی زندگی میں انقلاب آگئے ہیں وَلَاصُ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَبِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَّابُ جو حاصل تھا جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیگ کر جائے ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے نیچے نہیں جاتا ہے اسی طرح قرآن کا تیل قرآن کا مغز قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے اسی لئے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے کیونکہ سطح پر موجود ہے اس کے لئے گہری غوطہ ذنی کی ضرورت نہیں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِرْ یا دھیانی حاصل کرنے کے لئے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت اخص کرنے والا ہے کوئی مریادی ہدایت کا طالب فَحَلْ مِمُدْدَقِرْ تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے کسی انسان کے لئے اس کی تہمیں بہت جانا ممکن نہیں ہے بس مستثنہ اگر ایک ذات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے وہ تدبر قرآن پوری پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے تیس جلدوں میں امام رازی تفصیم لکھ رہے ہیں لیکن کتنے ہی مقامات پر آخر میں کہتے واللہ ہو عالو اللہ بہتر جانتا ہے بس یہ میرا خیال یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں اقبال کے جو بدراس میں دیئے گئے تھے فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب لیکن اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئیں ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں تو تنبر قرآن کی کوئی حد نہیں پوری پوری زندگیاں لگا کر خاص طور پر امام راضی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے سورہ حدید کی جو آیت ہے وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کام رہے لرس رہے حاضر آیت اِلَمْ اَنَّ هَذَا الْمَقَامَ مَقَامٌ غَامِزٌ عَمِيقٌ مُحِیبٌ جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے بڑا پر حیبت ہے اور بہت غامز ہے اس کے مذہبین آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں تو بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا وَالْعَاصْ زمانے کی قسم ہے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہیں قسمیں ان سے مراد کیا ہوتا ہے ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر اللہ کی قسم ہے تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بذرگ ہستی کی بڑی شے کی اللہ کی قسم ہے قرآن میں جو متکلم ہے اللہ اس سے اوپر کون ہے لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شہ ہے شہادت گواہی چنانچہ ترجمہ کیا ہوگا زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان سے سارے نمبر دو نوٹ کیجئے عصر کے معنی کیا زمانہ صرف زمانہ نہیں وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا نہیں دو لفظ ہیں عصر اور دہر اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں صورت دہر بھی ہے صورت العصر بھی ہے ان دونوں میں فرق جائے فلسفے میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی ہے حال ہے مستقبل ہے یہ سیریل ٹائم اور ایک دہر یہ زمانہ اس کی وسط یوں سمجھ یہ جدید اسطلاح میں ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر اس لئے کہا گیا ہے حلتا على الانسان حین من الدہر لم يكن شئیم مذکورا ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شئے نہیں تھا کیا تھا گندے پانی کی ایک مو تو یہاں اثر کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیا یہ اثر تیزی سے گزر رہا ہے تیزی سے گزر رہا ہے غافل تجھے گھڑ یال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی آپ سمجھتے ہیں آج میری عمر اکتر برس ہو گئی جب بہتر کیوں کہ ایک سال اور عمر بڑھ گئی ارے بڑی بڑی کہاں گھٹ رہی ہے اگر اسی برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو ایک سال اور گھٹ گیا اگلے سال ایک ہاں اور گھٹ جائے گا تو یہ عمر بڑھ نہیں رہی گھٹ رہی ہے غافل تجھے گھڑ یال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی امام راضی نے بھی یہ واقعہ نقی کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جبکہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا لوگوں جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا اس لیے کہ وہ تو پانی بن جائے گا پھر کیا قیمت اس کی ہوگی اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگل رہی ہے جا رہی ہے لہذا یہ چوکانے کا انداز ہے جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو والعصر یہ تیزی سے گزر رہا ہے یہ برف کی طرح پگل رہا ہے اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں مرس کر چکا ہوں تاریخ انسانی گواہ ہے جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی بہترین نظام قائم ہوا بہترین معاشرہ قائم ہوا بہترین سوسائٹی قائم ہوا اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا تباہی آئی بربادی آئی حلاقت آئی اللہ کا عذاب آیا والعصر یہ زمانہ گواہ ہے یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو یاد کر لو قوم حود کے انجام کو یاد کر لو قوم صالح کے انجام کو یاد کر لو قوم لوت کے انجام کو یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک سٹینزا یاد آ رہا ہے ویسے بڑی پیاری نظم ہے پوری کی پوری سام آف لائف زندگی کا ترانہ ترانہ ہے زندگی اس کا جو سٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں کام تو بہت بڑا ہے بہت لمبا پڑا ہوا ہے اور یہ وقت بھاگ رہا ہے دور رہا ہے اصل کہتے ہیں تیزے سے دورنے والا وقت ایسار کہتے ہیں آنڈھی جھکڑ تیزی تیز ہوا ایسار اثر کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں بڑی بہادری ہے یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل بڑا فودی افسر جو ہے وہ مرتا تھا اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کے طرف لے کر جاتے تھے اور ڈرم بجایا جاتا تھا لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا وہ اس کی شارک نہیں آتی تھی وائس بلکہ دبی ہوئی مفل ڈرمز تو اگرچہ ہمارے دل بہت دوانہ ہے فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے لیکن ہم تو در حقیقت مفل ڈرمز آر بیٹنگ بیٹنگ ہارڈ بیٹ بیٹ کا لفظ جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے بیٹنگ آف ڈی ڈرم اسی طرح بیٹنگ آف ڈی ہارٹ اس کے ساتھ ہم قدم بقدم قدم بقدم اپنے گریو اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے والعاص زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے ان الانسان لفی خسر میں عرض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے مرکزی مضمون ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیا ہیومن ٹریجنی آپ کو معلوم ہے گھوٹب بدھ کیا بپتہ پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپ الوستو کا محل میں رہتا تھا جوان بیوی تھی ایک بچہ بھی بیٹا وہ بھی تھا جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا کیوں اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے وہ ٹھوکریں خارا گر رہا ہے کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نظہ میں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہیں دیکھا جنادہ جا رہا ہے کندے کے اوپر رکھنے جا رہے ہیں تو اس کے فکر کا مرکزی نکتہ کیا ہے سروم دکھم یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گیا اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجئے لیکن ایک مثال تو ہے محل کی زندگی چھوڑ کر جوان بیوی کو چھوڑ کر ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر اننالانسانالفی خسر دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نچوچ مناظر دکھا دیئے گئے کیا کھانے کو ملے گا زقوم جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو اور پھر اس پر پیاس لگے دیگی تو حمیم ملے گا گرم پانی یا پیٹ اور زقوم کا دھومن ملے گا حضور کو شب مراج میں جو دکھائے گئے مناظر عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا وَلْعَصْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْخُسْرِ اور میں ارسکر چکا ہوں خسرن ہے یہاں الخسر نہیں ہے الخسر ہوتا ہے تو کوئی خاص خسارہ خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں تنکیر نکیرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے بہت بڑا خسارہ بہت بڑا گھاٹہ اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھئے سب سے پہلے ایمان اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان باسِ بادل موت پر ایمان حساب کتاب پر ایمان جدا و صدا پر ایمان جنت اور دوزر پر ایمان یہ ایمانیات ہیں میں نے ارز کیا تھا یہ ایک انوان ہے کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت کم ہے اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجے یا دو قسمیں سمجھ لیجے یا دو ایسپیکٹس سمجھ لیجے اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچمند میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل ایمان کے یہ دو درجے ہیں زبان سے اقرار جو کہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو جو کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ ایسے ہمحسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھچی ہوئی تھی پہلے ادھر تھا فوراں ادھر آگیا یہ ہے اقرار باللسان لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے جاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی who is a muslim and who is not a muslim یہ legal question مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں head of the state مسلمان ہوگا تو کتنا بڑا legal question ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے تو بہت اہم ہے لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو اصل ایمان کیا ہے تصدیقم بالقلب جب دل میں اتر جائے دل میں کھب جائے وہ ہے اصل ایمان ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لانے سکتے ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے الیکٹرو کارڈیو گرام کر لیجئے یہ تو پتہ چاہ جائے گا کہ اس بیٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ایرگولیریٹی ہے انجیو پلاسٹی کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلوکز ہیں دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملیں گے وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے فادر بھی ہو تو مسلمان ہے متقی ہو تب بھی مسلمان ہے نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے اور لیگلی اور کونسٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے المسلم وقفون لکل مسلمن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سے ایک خطا ہو گئی تھی حضرت عسامہ ابن زید سے حضور کو بہت محبت تھی عسامہ سے اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا زید ابن حرسہ کو وہ تو بعد میں جب آیت اتنی کہ یہ کوئی مو بولا بیٹا اسلام میں کوئی شہ نہیں ہے ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حرسہ رہ گئے لیکن محبت کتنی تھی زید سے اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت عسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے تھے ان سے غلط ہی ہو گئی ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی اب اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے عسامہ کے ہاتھ میں ہے انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے گی جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے لہذا دردن اڑا دی ہے کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا ہے یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی ہو طلب فرمایا عسامہ یہ تم نے کیا کیا حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا اور ہے عسامہ کیا کروں گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے دنیا میں پورا لیگل ان کونسٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے اقرارم باللسان پر قائم ہے لیکن اصل ایمان دل میں یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہیں آیت نمبر چودہ ہے یہ اے نبی یہ بددو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے دعویٰ کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اللہ تو کہہ سکتا ہے نا یہ کون سے بددو تھے اصل میں جان لیجئے اِذَا جَا نَسْتُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر اب ہم مزید محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئے اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کے تین حالتیں ہو سکتی تھی ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ شعور کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے ابھی تو نبک جاؤ ذرا پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھتے جوٹے نبی کھڑے ہو گئے مانینہ زکاة کھڑے ہو گئے تیسرا کہ نہ تو مصبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں نہ ایمان نہ نفاق وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے پھر دیکھیں گے پھر کھڑے ہوں گے جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق جو صدق دل سے ایمان لائے وہ مومن درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہیں منافق بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس بات الاسلام بغیر الائیمان بغیر ایمان کے اسلام کا اس بات اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت العراب عاملنا قل لم تؤمنو ولیکن قلو اسلمنا ولما یدخل الائیمان فی قلوب لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہوا منافق تو نہ ہو اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم صرف مسلم صرف مسلم آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں تجزیہ کریں عظیم اکثریت ایک لاکھ میں سے ننانوے ہزار نو سو ننانوے اس کیٹنگری میں فال کریں گے ایمان کہاں ہے یقین کہاں ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھاں کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ الْحِيَ الْحِيَ الْحِيَوَانِ یقین ہے یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے سورہ واقعہ کی آیات اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ تم اپنے عمل سے قرآن کی تقزیب کر رہے ہو کہتے تھے اوہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے سود کو حرام کیا تم سودی کاروبار کر رہے ہو مَا عَمَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شخص قرآن کی حرام کردہ شخص کو اپنے لئے جائز تیرا لیا تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شخص ہے جو دل میں داخل ہو جائے چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے وہ مومن نہیں کہہ سکتے لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے مزیل کر دیا ہے منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر دیکھئے کس قدر نیچرل سیکونس منطقی بات ہے یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ما آمن تم نہیں آیا ہے لم تومنو یہ تعقید کے لیے ہوتا ہے بہت تعقید ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلم نہ بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا وَهِنْ تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے عجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا لیکن اصل سیکنس جو میں بتا رہا تھا اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا define ایمان tell us what is ایمان we want to be accepted as moments تو بتایا جائے ایمان کیا ہے اس کے تقاضی کیا ہے کانٹس کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو define کرنے کے لئے مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لا آئے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین کی کیفیت ہو گئی ابھی آپ نے سورہ تقاسم سنی تھی عین الیقین علم الیقین ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین یقین کے بھی تین درجہ ہیں معاملی بات نہیں ہے ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اکبر نے انیل احسان آپ نے فرمایا انتعبداللہ ایک روایت میں انتعمل للہ تیسری روایت میں انتقساللہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لئے عمل کرو بھاگ دوڑ کرو یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ احسان ہے یقین کا وہ درجہ ہے تو انما المومنون اللذین آمنوا باللہ وہ رسول سملم یرتابو پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے جہاد سے مراد کیا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں ایک ایمان قانونی ہے جو اقرارم باللسان پر مبنی ہے ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے آیا اعمال ایمان کا حصہ ہے یا ایمان پر مستضاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی ہمارے دو سب سے بڑے امام سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آرہ رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے وہ ایک الیدہ ایڈیشنل چیز ہے اور وہ نہ ڈھٹا ہے نہ بڑھتا ہے ایک سٹیٹ میں رہتا ہے یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں عَلِمَانُوا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُسُ ہے نہ متضاد بات ایمان تو قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے عملِ صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے اور یہ گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا امام ابو حنیفہ فقی ہے ان کا ذہن قانونی ہے قانونی ایمان عمل سے علیدہ ایک شئے ہے گناہِ قبیرہ کا مرتقی بھی کافر نہیں ہوتا عمل علیدہ شئے ہے چوڑی کیے ہاتھ کٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا شادی شدہ نے زنا کیا ہے اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو لیکن اس کی نماز جنادہ پڑھنی ہوگی ہے مسلمان کافر نہیں اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیدہ ہے عمل علیدہ اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کونسٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے اس میں کوئی کبھی بیشی نہیں ہوگی سادہ ترین مثال یہ ہے ایک باپ کے دو بیٹے تھے جہاں ایک بڑا متقی ہے تحجد گزار ہے دیکھے عابد ہے زاہد ہے ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان کیا وراست میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا نہیں لیگلی نیاریکل ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہے لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے جامد ہے یہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں امام ابو عنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے یہ ایمان جو ہے گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے قرآن پڑھئے ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھئے اچھی صحبت میں بیٹھئے ایمان بڑھے گا آبارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے ایمان گھٹے گا خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگل رہی ہے قرآن میں آتا زادت ہم ایمانہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا تو کیسے کہا جا سکتا ایمان گھٹا بڑھتا نہیں ہے ایمان حقیقی گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے ایک لیگل کونسٹیچیشنل سٹیٹس ہے یہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے عمل اس پر مستضاد ہیں علیدہ شہر ہے تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دے ہیں اب دوسری شرط کیا ہے وعمل صالحات دیکھیں عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں تفعلون یفعلون تعملون یعملون لیکن ان دونوں میں فرق ہے فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سنزد ہو گیا چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ادادی طور پر عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے جس میں جد و جہد ہو جس میں محنت ہو جس میں مشقت پڑھتی ہے تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے عمل محنت چاہتا ہے جد و جہد چاہتا ہے صحیح چاہتا ہے اور صالح سے مراد کیا ہے با صلاحیت جس میں گروہ کرنے کی صلاحیت ہو صالح اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو نمہ پائے اس کی انٹرنل پرسنیلیٹی اقبال کے اسطلاح میں اس کی خودی اس کی آنا اس کی ایگو اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے رشو نمہ پائے بلندی پر جائے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَاغَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ بہترین سطح پر پیدا کیا مسجودِ ملائک بنایا اپنا خلیفہ قرار دیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر نیچوں میں سب سے نیچے پھیک دیا فرشتے ہم سے اونچے جننات بھی ہم سے اونچے جننات کہاں کہاں تک جاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جننات کی رسائی ہے آگے ہے یا نہیں مانی کہہ سکتا لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا نیچے اگر پھیک دیا گیا تھا اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا تھا اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اُلَائِكَ قَلْ عَنْعَامِ سورہ عراف میں یہ چوپائیوں کے مانند ہیں حیوانات ہیں بلہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا لَنْسَانَ فِي أَحْسَلَ تَقْوِيمِ اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدھتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لَهُمْ قُلُومٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا ہر ایک میں وہ روح پھوکی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے ڈیوائن سپارک یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفہ میں استعمال ہوتا ہے ڈیوائن سپارک ایک شولہ ملکوتی ہمارے اندر ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈاروین کے نظریے کے پھیلاو کی وجہ سے یہ نظریہ بائیولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بائیولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا ہے لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے سوشالوجی میں سائیکولوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتے یہ ہیومن ٹریجنی سب سے اوچھی ہے وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدہ کیا فرق ہے گھوڑا ذرا ریفائنڈ انیمل ہے تم گلت ہے اس میں گدہ بچارہ کورس انیمل ہے باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں اسی طرح انسان اور شمپنزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں ہمیں عملِ صالح جو ہے وہ اس لیے ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ صورت اتری تو عملِ صالح سے کیا بنا تھا شریعت تو ابھی ناظر ہی نہیں ہوئی عملِ صالح ایک ہی تھا ایک انہلزین قالو ربون اللہ سم مستقامو جنہوں نے کہا مارا رب اللہ ہے پھر جم گئے شاہے مارا جا رہا ہے چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈٹھایا جا رہا ہے خبابِ الْغَرَتِ رضی اللہ تعالی عنہ نوہار تھے پیشے کے ایک بار سے بلایا گیا حضور پر ایمان لے آئے تھے انگارے زمین پر بچھا دیئے گئے دہکتے ہوئے انگارے کہا اتارو کرتا اتار دیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے انگاروں کے اوپر اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں بھون دیں تم نے کوئی جوابی کا روای نہیں کرنی قفو اے دیاکم اپنے ہاتھ بنے رکھو قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نسا میں حکم آیا ہے یہ ایک زمانہ تھا جبکہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو مکہ میں یہ حکم حضور نے دیا تھا نہاں لیٹ گئے پیٹ کی کھال جلی چربی پگلی اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَابُوا پھر جم گئے یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی راتوں کو کھڑے رہا کرو یا ایوہ المزم مِلْقُمِ اللَّهِ اللَّهِ قَلِيلًا نِصْفَهُ عَبِالْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتْ تِلِي الْقُرْآنَ تَرْقِيلًا اے کمل میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے نِصْفَهُ عَادِي رَات اَوْنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا یا اس میں سے کچھ کم کرلو تو ایک تہائی رات اوزید علیہ ہے یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو حالانکہ قرآن کتنا نادل ہوا تھا ابھی کیا یہ تیس بارے موجود تھے جو چند آیتیں اتنی ہیں ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ہیمر دن ڈاؤن انٹو یور ہارٹ اینڈ برین یہ عبادت تھی باقی نہ ابھی پنج وقتہ نماز ہے نہ روزہ ہے کوئی شہ نہیں نہ سود حرام ہے نہ شراب حرام ہے تو عامل و صالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے دو حصے ہیں ایک بیسک ہیومن موریلیٹی وہ چیزیں جو تمام ادیان تمام مذاہب تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے وعدہ کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے کون نہیں جانتا یہ تو ہے بیسک موریلیٹی جو بکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے بہت بہت تقرار کے ساتھ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے آخرت کا منکر ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو در کنار کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے ہیں حلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے تنز کرتا ہے مال جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے اب میرا بیلنس سیٹ یہاں آگے آئے اب بیلنس سیٹ یہاں آگے آئے پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے آج اتنے کروڑ کے اسی ایساق پتاب میں بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے اقام یہ دونوں آئیں گے اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور یہ تو بوجھ نہیں ہے یہ ہماری شخصیت کی نشو نما کے لیے ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ کسی پہاڑی سٹیشن کی طرح جا رہے ہیں ہو درما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی شملہ ہوتا تھا کبھی تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ترن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ تھی نکھائی میں جائے تو یہ جو کوکشنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہیں آدمی کہے خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھیے نہیں تمہاری بھلائی کے لیے شریعت تمہاری بھلائی کے لیے تمہاری شخصیت کے صحیح نشف و نمہ کے لیے تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا تھا والتین والزہتون وطور سینین وحاظ البلد الامین لقد غلقنا الانسان فی احسن تقویم اچھا اب ذرا چل احادیث سن لیجئے حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیدہ نہیں ہے ایمان کا جز ہے اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا خدا کی قسم فلان شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ لرز گئے کام گئے کون ہے بدوقت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں ہیں پوچھا گیا من یا رسول اللہ اللہ کے رسول کون فرمائے اللہ ذی لَا يَا مَنُوا جَارُهُ بَوَائِقَهُ وہ شخص جس کی عزہ رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے چین میں نہیں ہے کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے ہے کوئی آری جو کٹ دے ان کو الہدہ الہدہ کر دے لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے خانونی ایمان کی بات نہیں ہے ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف لیکن اس کے اوپر تین دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے فرمایا لَا يَزْنِ زَانِهِنَ يَزْنِ وَهُوَ مُومِنُنُ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا وہ ایمان دو قوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی دو قوڑی نہیں ہے وَلَا يَسْرِقُ سَارِقُهِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُومِنُنُ اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے وَلَا يَسْرِبُ الْخَبَرَهِنَ يَسْرِبُ وَهُوَ مُومِنُنُ اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا وَآَمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلَا عَمَلًا صَالِحًا فَاُلَا اَكَيُبَدْنُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ حَسَنَا ہاں جو گناہ کرتے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائیں تجدید ایمان کریں اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَعَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر سے تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے عامال کی عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا کیوں؟ اللہ غفور ہے رحیم ہے یہ اس کی شانِ غفاری شانِ رحیمی کا صدقہ ہے اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سرائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہلِ سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے لیکن ایمان اور عملِ صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے آپ الہدہ نہیں کر سکتے ہیں ایک اور حدیث حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نو برس تک حضور کے خادی میں خاص رہے جو فرماتے ہیں قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِلَّا قَال لَا ایمان لِمَنْ لَا امَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا اَحْدَ لَهُ شعاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے کہ یا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ جس شخص میں امانتداری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی امان نہیں کہنے کوریکل سٹیٹمنٹ ہے کوئی امان نہیں اور جس شخص میں ایفائے اہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں دین تو نام ہے آپ اہد کرتے ہیں اللہ سے ایا کن عبدو و ایا کن استعین اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر ہمی ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے لیگل لیول پر لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیدہ عمل علیدہ حقیقی لیول پر قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتے ہوئے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل اب آئیے تیسری شرط وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدد کے ساتھ بابِ تفاول کے اندر دو خواس ہیں مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے بہت شدد سے وہ کام کرنا میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا اور وسیعت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے اہم ترین بات جو سمجھے گیا وہی تو کہے گا نا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وسیعت کرتے ہیں بڑی شدد کے ساتھ دونوں ترجمہ ہو گئے یہ عملِ صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے دیکھئے فیزیکل لاؤ بھی یہ ہے اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اسے حرارت ماحول میں لفظ کرے گی اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت تھندک ماحول میں پھیلے گی اگر کسی میں عملِ صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاو نہ ہو نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے نہ دوسروں تک پہنچے اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے شرافت مروت حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ الْأَخِهِمَا يُحِبَّ الْرَفْتِ نَفْسِهِ تم میں سے کوئی سخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کی اگر تم اسلام لے آئے ہو ایمان لائے ہو نیک عمل کر بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچا ہو جن سے تمہیں محبت ہے جن کے ساتھ خلوص ہے جن کے ساتھ اخلاص ہے یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عملِ صالح سے تواصی بالحق خود بخود برامد ہوگا اور ایک تیسری بات ہے حمیت غیرت میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں ایک طویل عرصے تک اپنے زبانہ تعریف علمی میں میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا ہوں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلا فلا بستیوں کو اُلٹ دو تلپٹ کر دو جیسے صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے غور پکلے آؤ قَالَ فَقَالَ حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرص کیا یا رب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانٌ لَمْ يَاحْسِكَ تَرْفَتْعَيْنِ اے لَا میں اس بستی کو اُلٹ دوں اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصمم کیجئے یہ گواہی دینے والے کوئی قرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دلوالوں اتنے پیسے چاہیے جبرائیل ہیں اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا یا رب بِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانٌ لَمْ يَعْسَكِ تَرْفَتْعَيْن اُلَٹْتُو اس بستی کو اب جواب سنیے قَالَ فَقَالَ حُضُورُ فَرْمَاتُمِ اس پر اللہ نے فرمایا اِقْلِبَا عَلَيْهِ وَعْلَيْهِمْ اُلْتُو اس بستی کو پہلے اس مدبخت پر اور پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعَرْفِيَ سَعْتًا قَدْ اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے آپ کو کوئی ماں کی گالی دے اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب بھی غصہ آئے گا کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا یہ تو کم سے کم ہوگا نا لیکن یہ اللہ کا مندہ اپنی نیکی میں لگا رہا اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں پر کھیری جا رہی ہے ماحول میں اللہ کے حکام پاؤں پہلے رونے جا رہے ہیں یہ لگا رہا تو فقط اللہ واللہ واللہ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے لہذا بستی کو پہلے اس پر پلتو اور پھر دوسروں پر یہ ہے تعلق تواسیب الحق کا ایمان العمل صالح کے ساتھ یہ میں پہلے ارس کر چکا ہوں اس تواسیب الحق میں اسطلاحات بہت سی ہیں حق کی دعوت دینا اللہ کی طرح دعوت دینا حق ہے نا اللہ کی ذات حق ہے تو تواسیب الحق میں کیا ہوگا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنت مجادل باللتی احسن یہ بھی تواسیب الحق ہے نیکی کا حکم دو بدی سے روکو تامرونا بالمعروف و تنہونا للمنکر یہ بھی تواسیب الحق ہے اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہے اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ کہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے آپ کی گینز جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے آپ کون ہوتے ہیں ہوگی کے نہیں ریزنٹمنٹ ہوگی کے نہیں کبھی بھی اس تواسیب الحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا نہیں بردار کیا گیا اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواسیب الحق کر رہے ہیں پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دختی رکھ کو نہیں چھیڑتا اس سے بچ بچ کر چل رہے ہیں اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں کرے گا باطل اٹیلیٹ کرے گا اب آپ سنیے ایک اور بات یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو کسی گراؤنڈ میں جا کے کھیلو سب سے بڑا حق کیا ہے اس کائنات کا خالق مالک اور حاکم اللہ اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے یہ حق ہے اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس کی آپ اگر تلقیم کریں گے تو آپ ایکزسٹن سسٹم کے باغی قرار پائیں پوری دنیا میں سیکلرزم سوورنٹی آف دی پیپل تم کیا کہہ رہے ہو تمہاری یہ ڈفلی کیا بجا رہی ہے خدا کی سوورنٹی یہ سب سے بڑا حق ہے اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی بٹے میں جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ وہ آپ کے علمے اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے اس کے کسی ایسے جزکی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا بس یہ کوئی جنٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں باقی ہمیں واس کہنے دو کہے جاؤ اسی لئے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے کسی بدی کو دیکھے کسی خلاف اقباد کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکیں تعلیم یستط ہے اگر اس کی طاقت نہ ہو پبے لسان نہیں تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو یہ غلط ہے یہ حرام کام ہے اللہ کے غزب کو دعوت نہ دو یہ تو کہہ دو اور اگر زبانوں پر بھی تعلیم ڈال دیے گئے ہو تو پھر کم سے کم دل سے شرید نفرت کرو اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے زالک اضعف الیمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے من را ملکم منکرن فر یغیر ہو بیدہی فا علم یستطے فبی لسانہی فا علم یستطے فبی قلبہی وزالک اضعف الیمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے بدی کو پھیلتے ہوئے پھلتے ہوئے پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے ہماری غیرت جوش میں نہ آئے ہم اس کو بدلنے کی کوئی صحیح نہ کریں ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو وائے ناکامی مقائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو پھر ایمان کا کیا سوال ہے اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن محسوس سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قومه من قبلی الا کان له اصحاب وحواریون اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مپوس کیا اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ ہواری ہوتے تھے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں وہ کیا کرتے تھے اپنے نبی کے سنت کو بضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہو گئے جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا ملاد النبی کے جلوس نکل رہے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا یفعلون مالا یومرون و یقونون مالا یفعلون اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اب سنیے فمن جاہدہم بیدہی فہوا مومنن جو ایسے لوگوں کے خلاف میں مسلمان ہوں گے نا وہ سم انہا تخلوہم انبادہم خلوفن یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کی مسلمان حکمران آئے سے جو کوئی ان کی خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا جو دل سے جہاد کرے گا یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا فَهُوَ مُؤْمِنُنْ وَبِ مُؤْمِنْ حُوْغَا وَلَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ بِنَ الْعِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے یہ ہے تواصی بالحق حق کی وسیعت کرنا اچھا اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا ایک ہے اس کا عام مفہوم لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا حق کی وسیعت کرنا عمر بالمعروف کرنا نحیر المنکر کرنا دین کی طرف بلانا ایک یہ آپس میں حق کی وسیعت کرنا یہاں سے تصور ابرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل سالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہوں انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق آپ کا ایک بھائی غلطی کرنا ہے روکیے اس کو آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ حمد جواب دے رہی ہے اس کو حوصلہ دیجئے اس کو بڑھائیے یہ تواصی بالحق نہیں ہوگا تو جماعت کی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے اس کو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصی سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو یہ عالمی سطح پر کون کرے گا جب خلافت کا لازم قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہوگا تو وجوب قیام خلافت یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورة العصر کے اندر بیان کیا ہے یہ تواصی کے لفظ ہے اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے حضور نے فرمایا ید اللہ عن الجماعہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے یعنی اللہ کے تعاید اللہ کے نسرت جماعت کے ساتھ منحسر حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالعمارہ ولا عمارہ الا بالطاعہ جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں اور عمارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کو فائدہ ہی نہیں اس کا حکم مانی تو تواصی بالحق کے زمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر ہے اسے ایک بڑے پیمانے پر کردے کے لیے اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا خلافت راشتہ کا لزاب نہیں قائم ہو تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے اس لیے کہ حضور کی بیست جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی وَمَا عَرْسَلْنَا قَيْلَّا قَافَتَلْ لِنَّا سِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد حملے نہیں بھیجائے آپ کو بگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر اب آئیے تواصی بالحق موسیقی